ملتان میں دو اور سرگودہ میں ایک مریض چانبہ حق سرگودہ میں تین تیس افراد کرونا وارث کا شکار ملتان میں دس اور رحیم جار خان میں پندرہ نئے کیسز ریپورٹ میاں والی میں چھے اور ڈیجی خان میں پانچ افراد کا کرونا ٹیسٹ مس بتا گیا ماری کینسر کی مریضہ پچی بی کی وارڈ میں تو جو بھی لگ رہا یہ کورسرن کو کی ملتان میں عالمی وبا کی لہر کینسر کے مریضوں کی عدویات کا فنڈ کم پڑ گیا کینسر کے مریضوں کو عدویات کے فراہمی کم کر دی گئی مریض باہر سے عدویات فریدنے پر مجبور حکومت سے عدویات کے فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا وائش چانسلر نشتر میڈیٹر یونیورسٹری پروفیسر احمد اجاز کا کہنا ہے کینسر کے عدویات مہنگی ہیں مکمل طور پر فری فراہم نہیں کر سکتے ڈیرہ خازی خان میں بڑے گھپلوں پر بڑی کاروائی نیپ نے ٹیچنگ ہسپتال کے خلاف کھیرہ تنگ کر دیا ہسپتال انتظامیہ پر عدویات خریداری میں کروڑوں کا گھپلا کرنے کا الزام تین سابقہ ایم ایس اور دو ڈائریکٹر فائنانس سمیس سینئر پرشیز افسران اور اکاؤنٹن کے خلاف تحقیقات کی منظوری دے دی گئی حکومت پنجاب کا شہروں کی اپگریڈیشن بارے انقلابی اقدام شہروں کی اپگریڈیشن فیز ٹو کے لیے سروے کا آغاز کر دیا گیا فیز ٹو میں ڈی جی خان، ملتان، بہاولپور، مزفرگر، رہنگر خان اور سرگودہ شامل پنجاب انٹرمیڈیٹ سٹیز اپاورمنٹ انویسمنٹ پروگرام ٹیم کی کمیشنر آفس آمد ہوئی شہر کی اپگریڈیشن کے لیے مکمل سروے اور ڈیٹا اکٹھاک کیا جانے لکا رمضان المبارک میں شہریوں کو ملے گا بڑا ریلیف فشیخ و رنوش کی خریداری کی ردہ ہی علاقوں میں موبائل وینس چلیں گی زونل مینجر یوٹیلیٹی سٹورز ملتان انویب لوش نے نبیت سنا دی کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کی رمضان مبارک قیامت سے قبل تیاری مکمل ہے ستر کے قریب سٹورز رمضان سے قبل کھول لیں گے مزدوروں کے جذبات کے ساتھ بڑا مزاق مزدور طبقے کی سرکاری اجرت میں صرف سولہ روپے اضافہ کم مہارت آفتہ مزدوروں کی ایک روز کے اجرت 27 روپے بڑھا دی گئی مختلف مہارت رکھنے والے مزدور کے اجرت میں 29 روپے کا اضافہ سرکاری شطحہ پر ایک روز کے اجرت 673 سے بڑھ کر 699 روپے ہو گئی پیٹولیو مصنوعات کی قیمتوں میں تیسری بار اضافہ پر انڈسٹریلسٹ شدید پریشان ملتان چیمبر آف کامر سے انڈسٹری کے صدر خاج اصلاح الدین کا کہنا ہے کاروبار پر منفی اصلاح پڑھنے کا خدشہ ہے ریٹس کنٹرول نہ کیے گئے تو انڈسٹریلسٹ کو خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا محمد خان، سیکیٹری محکمہ خازانہ، جنوبی پنجاب، طائiąنات ہینا چہتری کی خدمات، سیکیٹری سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جنوبی پنجاب کے سپورٹ کر دی گئیں محمد افسل کی خدمات، سیکیٹری محکمہ صیحر جنوبی پنجاب اجاز احمد کی خدمات، سیکیٹری ہوم ڈپارٹمنٹ جنوبی پنجاب کے سپورٹ ہمائیوں راشد کے خدمات سیکیٹری کمیونکیشن اینڈ ورکس کے سپورٹ عدیل تنویر کے خدمات سیکیٹری محکمہ ملدیار جنوبی پنجاب کے سپورٹ کر دی گئی مال مفت دل بے رہم ملسی میوسیپل کمیٹی عملے کی مبینہ کرپشن لاکھوں مالیت کے ٹرانس فارمرز سے قیمتی پور سے غائب میوسیپل کمیٹی انتظامے کا موقف دینے سے انکار میاوالی میں نہروں کی بھل صفائی کے لیے جاری لاکھوں روپے کے فنڈز کہاں گئے دلے والی کی کاشتکار محکمہ انہار کے اخلاف ہٹ پڑے کہتے ہیں گزشتہ سال کی طرح روان سال پی بھل صفائی کا عوضوں تک ہی محدود رہی تونسو شریف میں بھل صفائی کے نام پر چشمہ نہر تحال پن تین لاکھ اکڑ پر کاشت رکبہ نقصان پہنچنے کا خرچہ کسان پریشان حکام بالا سنوٹیسنے کا مطالبہ رحیم جارخان میں فنڈز کی کمی یا انتظامیہ کی عدم تلچسپی زلہ بھر نو کالجز کے طلبہ ٹرانسپورٹ کی سہولت سے محروم آٹھ سال میں ایک بھی کالج میں ٹرانسپورٹ کی سہولت مہریا نہ کی جا سکی طلبہ طالبات کو مشکلات انتظامیہ سے فوری ٹرانسپورٹ سہولیات کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا شہر اولیہ میں انٹرنیشنل سپورٹس ایونٹ کی میزوانی کی تیریہ شہر اولیہ میں بلوچستان انٹرنیشنل سکواش لیگ اور جنوبی پنجاب سکواش لیگ کا مہلا سجھے گا ڈیپٹی کمیشنر آمیر فٹا کی سپراہی میں جلاس ہوا کہتے ہیں انٹرنیشنل سکواش لیگ کے ماتش 15 سے 19 فروری تک کھی لے جائے گے ڈیپٹی کمیشنر خانیوال زہیر عباس شراسی کا ڈی ایشکیو ہسپتال کا دورہ ٹراما سینٹر، ایمرجنسی، اوپی ڈی وارڈز میں ڈاکٹرز اور عملہ کی حاصلیاں چیک کی لیبوٹری میں ٹیسٹ کے عمل، پومیسی میں عدویات کے سٹوک کا معاینہ بھی کیا ڈالیسے جنٹ میں مشینوں بارے معلومات زیر علاج مریضوں سے بھی گفتگو کی گئی مولتان میں وائش سانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی اور کالج کے سربراہی میں جلاس ہوا ہوسٹل کی تزین ورائش، ڈوڑز کی مرمز، شاپس اور دیگر امور بارے تفصیلی توادلہ خیال ویسی پروفیسر ڈاکٹر احمد اجاز مسود نے ہوسٹل کینٹین، میسک کھولنے اور تزین ورائش کی اقامات جاری کر دیئے چیف وارڈن، پروفیسر ڈاکٹر خالف حسین قریشی سمیت، گرلز اور وائز ہوسٹل کے وارڈنس اور سیکٹریز کی شرکت خاتون جنت، حضرت فاطمہ تززہرہ کا یوم جشن ولادت، جامپور میں جشن کی تقریب اور حجاب ریلی، شہر بر سے خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت جماعت اسلامی ملتان کے درہتہ ماہ ملتان میں یک جہتی کشمیر کانفرنس، سابق پی فانکی وزیر مزبی عموز سید حامد سید کازمی کا خطاب کہا کشمیری مسلمان، شہادتوں اور قربانیوں کے ساتھ آج دو جہد اعزادی میں مصروف ہیں، بھارت میں ہندو جنونیت سب کے سامنے ہے دیگر شرکہ نے کہا کہ کشمیریوں سے یک جہتی ہم سب کی ذمہ داری ہے کشمیریوں سے اظہاری شکچہتی مزفرگر میں زل انتظامیہ کا پانچ فربریکو مرکزی تقریب زلہ کانسل ہال میں مراکت کروانے کا فیصلہ ایڈیشنل دیپٹی کمیشنر مزفرگر جام آفتاب کی زیر سدارت اجلاس ہوا کہتے ہی کشمیریوں سے اظہاری شکچہتی اور بھارتی مسالم کے خلاف ریلی کچھاری چوک تک نکالی جائے گی ادھر بہاول پور میں جماعت اسلامی خواتین ونگ کی ہزاروں خواتین کے جانب سے ریلی نکالی گئی بہاول پور میں پانچ فربر سے قبل کشمیر کے حوالے سے گلی گلی مظاہرے شروع اسلامی یونیورسٹی میں کشمیریوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے خواتین اور طالبات کا احتجاج کہتی ہیں ہمارے دل کشمیری خواتین کے ساتھ دھڑکتے ہیں کشمیر پر ہندو غاسبانہ قبضہ ہرگز فضول نہیں کوہ سلیمان کے غریب طالب علم کی وزیرالہ پنجاب نے سن لی غریب طالب علم کے تعلیم اخراجات کے ذمہ داری پنجاب حکومت نے لے لی دعاپٹی کمیشنر ڈیجی خان کی طالب علم سے ملاقات محمد عثمان باجانی کا دانش سکول میں داخلہ کروا دیا کبیر والا کے نماحی علاقہ موزا کوڑا سراکہ رہاشی نو سلا بچہ پہ لائشی طور پر چلنے پھرنے سے کاثر جمع پونجی علاج پر خرچ کر دی گئی مگر علاج ممکن نہ ہو سکا ورسہ نے مخیر حضرات سے بچے کے علاج کے لیے امداد کے اپیل کر دی فریب کلاس کا طالب علم حسنین کسی مسیحہ کا منتظر ڈیرہ خاسی خان میں بارانی علاقہ جوات کا کمانٹ اور ایریا بڑھانے کے منصوبے پر عمل درامت اسسسٹن ڈائریکٹ انفرمیشن زراعت آفیسر کا کہنا ہے کہ منصوبے سے لئیہ ڈیرہ خاسی خان اور راجنپور کے کاشکار مستفید ہو سکتے ہیں کاشکاروں کے لیے پانچ ایکر تک ایریا ہونا ضروری ہے اور جنوبی پنجاب میں فن کی کمی نہیں ملتان سے تعلق اتنے والے محسن چاول کے باریک سے دانے پر نام اور تحریر لکھنے کما ہے محسن چاول کے دانے پر نفاست اور مہارس سے ایسے تحریر لکھتا ہے کہ دیکھنے والے بھنگ رہ چاہتے ہیں